ہنجی آج ہے ونٹر سپیتی رائڈ کا تیسرا دن پچھلے اپیسوڈ میں آپ سب نے دیکھا چتکل کی حسین برفیلی پہاڑیوں اور ناکوں کی جمی ہوئی لیک سے ہوتے ہوئے ہم رات کو پہنچے تھے ٹابو اور آج کا سفر ٹابو سے ہی شروع ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کو پہلے دکھائیں گے ہجاروں سال پرانی مونسٹری اور ہجاروں سال پرانی ہی بنائی ہوئی انسانوں دوارک گفائیں جہاں پہ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے چھپتے تھے اس کے باد سفر شروع ہوگا کازا کے لیے دیکھتے ہیں آج ہم کازا پہنچ پاتے ہیں یا نہیں قدرت بھی الگ الگ نظاریں دکھاتی ہیں الگ الگ جگہ پہ چھا بات ہے ہوا 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 آج کب لوگ شروع ہو رہا ہے ٹابو سے ہمارے روم سے ابھی نکلیں گے یہاں سے مونسٹری جو ٹابو مونسٹری ہے پاس میں ہی ہے ہوتیل سے بوکنگ ڈٹینس ہے اور بھار کھڑی ہے ہماری بائک رات کو بھئیہ مائنس 18 ڈگری تک یہاں ٹیمپریچر پہنچ گیا تھا اور کل اتنا میس کیا ہم نے سینٹائزر کو لائف میں پرس ٹائم کرونا کال میں بھی نہیں کیا کیونکہ پانی میں ہاتھ دھونا اور پھر یار ان کو گرم کرنا دوبارہ نورمل نہیں ہے یہاں پہ بھئیہ سینٹائزر کاش ہم لوگ لے کے آئے ہوتے تو سینٹائزر سے ہی ساپ آف کر لیتے صبح ٹوٹ پیس نہیں نکل رہی تھی جم گئی تھی ابھی جو رائیڈنگ جیکٹ ہے ہمارے اس کے آرمر اتنے ہارڈ ہو گئے ہیں اس کو تھوڑا دیر ابھی دوب میں لاکے رکھوں گا تب تھوڑا نورملائز ہوگا وہ ہمارا ہوتیل ہے میتری مدھاوس ٹابو اور ادھر ہماری جو ہے مونسٹری ہے پاس میں ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے بارہ اور بلکل مستی میں چل رہے ہیں دو دن سے اسی لئے ہم نے فرس جے چھ سو کلومیٹر کی رائیڈ کی تھی بہت تف رائیڈ کی تھی تاکہ ہم لوگ آگے یہ والا جو یہاں کی سکینک بیوٹی ہے اس کو ایزی لی آرام سے انجوئے کر سکے اور ولوگ یار ایڈیٹ نہیں کر رہا ہوں ابھی لگایا ہے آج سبہ پانچ بجے اٹھ گیا تھا پانچ بجے سے لے کے دس بجے تک نون سٹو پانچ گھنٹے ویڈیو ایڈیٹ کیا ہے اس کے بعد ابھی اپلوڈنگ پہ لگا کے آگیا ہوں اب دکھاتا ہوں آپ کو مونیسٹری ٹابو کی مونیسٹری یہ ایک ہزار سال سے بھی جدہ پرانی ہے نو سو چھا سٹ میں بنی تھی اور یہ سب سے پرانی مونیسٹری ہے یہاں کی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اندر ایک چھوٹا سا مندیر ہے اس مندیر میں لیڈیز کا جانا منا ہے ایک بارے لیڈی گھوچ گئی تھی اندر تو کچھ میں سیپ ہوگی تھی ایسا کچھ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے آپ کو میں ہیشٹری دکھا دیتا ہوں ہیشٹری آف تابو منسٹری ایک پورا بارڈ انہوں نے بنا رکھا ہے آپ دیکھ لیجے اس کا سکرین شوٹ لے کے آپ دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں پورا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کیسا ہے مست ہے یہ دیکھو پوری مڈ سے بنی ہوئی ہے ایسا کچھ مڈلہ موڈن والا جس میں پتھا ریٹے یا سیمنٹ یوز نہیں کی گئی ہے پوری منسٹری میں ایٹ ٹیمپل ہیں اندر باہر چاروں طرف الگ الگ اور یہاں پہ بیٹھ کے جو یار فیل ہو رہا ہے نا وہ آپ کو آنا پڑے گا اس کے لیے ٹائم نکالی اپنی لائف میں سے اور آکے یہاں لائف کو دیکھئے انڈیا میں ایسی ایسی جگہیں یہاں بھول جاؤ گے بھائیہ تھائیلینڈ ملیشیا بینکک سب بھول جاؤ گے یہاں جس دن آؤ گے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے کافی سارے مندیر بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ایدھر سے اگر آپ تھوڑا لیفٹ میں دیکھیں گے یہ اور مندیر ہے اور وہاں سامنے مندیر کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے وہ کیوز یہاں پہ ابھی ہم لوگ جائیں گے اور ایک بات بتا دوں آج ایک خوشی کا چھوٹی سی خوشی کا اور موکہ ہے آج دو دن باد پورے ہم دونوں نہائے ہیں یہاں پہ پانی مانگا ان سے کی بھائیہ پانی دے دو کیونکہ یہ جتنے بھی پلیسی ہیں نا ناکو چتکول یہاں پہ پانی جو ٹنکی میں ہے سب جمع ہوا ہے مائنس میں ہے سب جاگر ٹیمپریچر اور جو پانی جو ملتا ہے ٹوالیٹریز کے لیے ملتا ہے وہ بکٹ بھر کے دیتے ہیں اور اس کا حال میں نے آپ کو ابھی بتائی دیا کس طرح سے یوز کرنا پڑتا ہے کتنی مضبوری ہے تو انہوں نے لکیلی مانگئے دو بکٹ پانی دیا اور آج نہا کے جو تاج کی محسوس ہو رہی ہے نا اور یہ ایک نئی مونیسٹری ہے یہاں پہ جو یہاں پہ بنائی گئی ہے اس میں جانے کا کچھ احساس چتنا ہے نہیں دو ہزار پندرہ میں آیا تھا جب سپیتی تو کافی کچھ میس کیا تھا یہاں اوپر کیپس پہ بھی نہیں جا پایا تھا اور ابھی 30% اوپر آیا ہوں ساسے بھائی آپ بھول گئی فیپڑے ہمارے یہاں کے حساب سے نہیں بنے ہیں ایک نا رسطہ کور کیا ہے وہاں نیچے آپ کو دکانے جو دکھ رہی ہیں وہاں سے یہاں تک آیا ہیں اور ابھی اوپر جانا ہے وہاں وہاں پہ ہے کیپس اور ہم نے لیا ہے شورٹ کٹ یہ کچھا رسطہ اس پہ اس طرح کا رسطہ بہت نیرو ہے رویندر بھائی ماننی رہے کہہ رہے جلی کرتے ہیں وہیسا پکا رسطہ ادھر سے بنا ہوا ہے اس طرح کا تو دیکھ لو گائز تھوڑا سا رسک لے سکتے ہیں اتنا بھی ٹف نہیں ہے اور چھوڑیں گے کچھ نے اس بار سپیتی پورا دیکھ کے جائیں گے یہ کوئی ٹیمپل ہے ابھی لنچ ٹائم ہو گیا یہاں پہ لوگوں کا سر جھگا کے چلا بڑھا دیکھو چھت یہاں پہ ایسے بناتے ہیں ساس چڑھی ہوں ہے تھوڑا ووئیڈ کرنا وہ اندر ٹیمپل ہے اندر نہیں جائے جا سکتا ہوں ویڈیو کیمرا چلو چلو جوان بڑھتے چلو آگے ادھر 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 اچھا صحیح پکڑا یہی کیپس ادھر بھی ہیں یہاں چلتے ہیں پہلے اور یہاں کے لوگ جو لوگ کے لئے بتا رہے ہیں کہ یہ کیپس اس لئے بنای گئی تھی کہ جب یہاں پہ مغل سامراجے تھا تو وہ یہاں پہ لوٹا پاٹی کرنے آتے تھے ان کا سونا چاندی جو بھی ہے تو سب لوگ نیچے سے کھانا اور اپنا سارا ویلویبلز لے کے قیمتی سامان لے کے ان کیپس میں آ جاتے تھے اور نیچے سے بہت ایزی لی اس طرح سے بنا دیا یہاں پہ جیسے دیوارے بنا دیا ان کی وجہ سے یہ نظر میں آتی ہے یہ دیکھو ایک چھوٹی سی کےب آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ارے بہت پرے بہت سر بچا کے گسنا پڑ رہا ہے اس میں اور یہ دیکھو پہاڑ کو کھوڑ کے ایک طرح سے کٹا گیا ہے اس میں جگہ بنائی گئی ہے اور کچھ کچھ جگہ پہ دیواروں میں دراج بنائی ہوئی ہے جس میں وہ لوگ رہتے تھے واہ آپ کا نام کیا ہے ہاں کیا نام ہے ان کا نام کی نام تینزنگ 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 بائی بائی بولو بائی اتنی تیز دھوپ ہے یہاں پہ گائز کہ سنسکرین تو لائے نہیں ہے نہ مل رہی ہے نیچے تو ویسلین وغیرہ موشریزر بار بار لگا لے رہے سکن پہ ہاتھوں پہ سکن پھٹنا شروع ہو گئی ہے اوکسیجن لیول بھی اور سنڈیز کافی تیز ہے اور آپ لوگوں کو شاید یہاں کی کیا سچھی لگی ہوں گی اب کرتے ہیں بائیک کا سپر شروع صبح سے دل جیت ویٹ کر رہی ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے ڈر بھی لگ رہا تھا اس طرح سے بیلنج بھگڑ رہا تھا یہاں پہ چلو چلتے ہیں اب بائیک کی طرح آئیم ہو گیا کافی زیادہ سوا تین ہو گیا اور یہ اپل کا ڈرائی اپل یہاں کی جو اونر ہے انہوں نے ہمیں ایسے گیپٹ دیا ہے ہوتل بہت اچھا ہے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے اب یہ جو ریور ہے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی کافی دور تک اسی طرح ریور کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا راستہ اور یہ پہاڑ دیکھو مٹی اور پتھر سے بنے ہوئے ہیں اسی لیے فسلا ہی جا رہے ہیں ہمارے سامنے ہی ہو چکی ہے دو تین بہت چھوٹے چھوٹے پتھر اوپر سے گی رہے ہیں لیکن اس وقت کیمرہ ہو نہیں تھا یہ دیکھو گائز یہ ہے سپیٹی ویلی ہوا ہوا کے علاوہ یہاں کوئی شوئے شرابہ نہیں ہے راستہ بلکل ایسے سیدھا اور ایک طرف برپ کے پہاڑ ایک طرف مٹی کے بہتا ہے اور یقین سهو یع rele اور ایسا یقین انسائی انس� Eun موسیقی جیسے تیسے تھے بھائیہ درون اڈا ہی دیئے وہ وارننگ دیئے جا رہا ہے ہائی وینڈ پریشر ہائی وینڈ لیکن بھائیہ ہم کا مہننے والے تو اڈا دیا اتنا جلدی بیٹری کھا گیا دس پندہ میند کے فلائٹ میں ہی ساڑھا بیٹری کھا گیا ساڑھا بیٹری کھا گیا ہرے بھائیہ آرام سے میں بھائی بول رہا تھا روڑ دیکھ رہا ہے سیدھا سیدھا دور تک بہت دور تک لیکن یہ بمپی ہے ایک دم بائک کیسے جمپ کرتی ہے تو وہ تھوڑا رسکی ہے بائک کو کنٹرول میں رکھنا ایسے رہتے پہ بہت جروری ہے کیونکہ ایک دم سے جب آپ بریک لیتے ہو نا تو بائک کا جو کنٹرول وہ اتنا ہیزیلی دوبارہ ملتا نہیں ہے کچھ ٹائم سے ایسا ہی راستہ چل رہا ہے اور دو ہزار پندرہ میں جب ہم آئے سارا ہی راستہ ایسا تھا جو آپ کو پچھلے بلوگ میں بھی بول رہا تھا اور جو شروع ہو گیا تھا لگ بھگ رامپور کے بعد کنور جب ہم نے انٹر کیا اس کے بعد سے ایسا ہی راستہ شروع ہو گیا تھا دس بارہ دن پہلے یہاں پہ کافی سنو فول ہوا تھا اس وقت کازا کا نیٹ ورگ بھی ڈاؤن ہو گیا تھا کسی کا فون نمبر بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ میں سٹے کے لیے انکواری کر رہا تھا لیکن اتنا ہیوی سنو فول ہوا ساتھ آٹھ دن تک یہاں پہ نیٹ ورک نہیں رہا بجلی نہیں رہی مجھے بتایا ٹابو میں ابھی لوگوں نے اور اس کے بعد ساتھ آٹھ دن اچانک سے اتنی تیز گرمی یہاں پہ ہوئی کہ ساری سنو پنگل گئی انایا میری بیٹی چھوٹے والی اس کا پون آیا ہے جلدی گھر آؤ ہاں بولو کیا ہوا بولو ابھی تو نہیں آرہا آنا پڑے گا آنا پڑے گا ابھی تو بہت دون اتنا جلدی نہیں آ سکتا دو دن ویٹ کر لو پلیز 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 آؤ کے آپ کا گفت لیتے ہوئے آؤں گا ہائے شونا ہائے بھانو میرے اس پہلے موبائل میں وڈا فون کا نمبر ہے اور وڈا فون کا نمبر تین دن سے مرلا جس دن سے میں نے رامپور سے آگے گیا ہوں تھوڑا ریموٹ ایریا میں آیا ہوں اس دن سے وہ نمبر چلی نہیں رہتا اور ابھی اچانک سے اس میں بیل بج رہا اور وہ بھی بٹس اب کو لائی تھی میں نے کہا بھئیہ روکو ایسا چمتکار کیسے ہوا کیونکہ یہاں پہ یار اس پیتی ویلی اور ریموٹ ایریا میں یہاں بھی یا لڈاگ بھی جیو اور ایٹل یا پھر بی ایس این ایل بس یہی تین نیٹورکس آتے ہیں یہ بھی ایک آپ لوگوں کو نوٹ کر لینی چاہیے جب بھی ایسے کہیں جگہ پہ جاؤ تو ان تین میں سے ایک نمبر آپ لے لیں وہ بھی شاید اس میں سے بیل والا ہونا چاہیے پریپیڈ نہیں ہونا چاہیے پوسٹ پیڈ ہونا چاہیے ایسا کچھ ہے شاید پوری ریور بلکل وائٹ ہو رکھی ہے اوپر سے وائٹ سنو کی چدر بچھا رکھی ہو جیسے ہوا بھی کم لگ رہی تھی میں نے تورنٹ نکالا ڈرون اور آپ لوگوں کے شوٹ کر لیا ایک ڈرون چھوٹ انجوئے کیجئے دیکھئے بھئیہ دیکھو انجوئے کرو یہ دیکھو ایسی بیوٹی نا آپ کو پوری انڈیا میں صرف یہ ہی ملے گی اس پیٹی میں اس طرح کا نظارہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ اتنا بیوٹی فول اتنا رو اسی ندی میں ہم دوہزار پندرہ میں جب آئے لاسٹ ٹائم جب میں سپیٹی آیا تو بائکیں اتار دی تھی تب یہ کھالی تا سوکا پڑا تھا ہم آئے تھے اکٹوبر منت میں نیچے سولر پینل بھی لگے ہوئے ہیں وہ 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 کھا بات ہے ایسے ایسے تین چار نالے پیچھے آکے جا چکے ہیں اور ان کی وجہ سے میرے جوتیں گیلے ہو گئے ہیں اور جوتوں میں گھسرا ہے پانی کیونکہ یہ نہیں ہے بھئی ہے وارٹر پروف تو آئی سجیسٹ یو گائز اگر آپ کبھی بھی ایسے ٹیرن پہ آئے ہیں لڈاک یا سپیتی تو ایسے ایسے نالے آپ کو ملیں گے ملیں گے آپ ان کا کچھ نی کر سکتے تو وارٹر پروف کور بغیرہ لینے سے بیٹر ہے وارٹر پروف شوز لے لیجے جگر آپ گاڑی میں آ رہے تو بھئی آ چاہے چپلوں میں آو یہ بائکر کے لیے سجیشن ہے یہ نالا تو کچھ جیدہ ہی لمبا ہے وہاں سے چچل رہا ہے مجھے لگ رہا ایک کلومیٹر تک جائے گا صحیح ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بولا ایڈوینچر کی جو کمی تھی وہ ہونے نہیں دے گا یہ ٹیرن صرف ٹابو تک اچھے روڈ ہے بھئی آ یہ والا ایریا ایز ایٹیز ہے جو سالوں پہلے تھا اس میں کوئی ڈبلپمنٹ نہیں ہے اور یہی اس کی بیوٹی بھی ہے یہ روڈ بن بھی نہیں سکتے یار اگر یہاں پہ ابھی پانی چل رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی اوپر سے پتھر گر رہے ہیں تو بناو تب ہی ٹوٹ جائیں گے اور ان کو مینٹینن کرنے کی ہائی کوسٹ آتی ہے کیونکہ بہت ریموٹ ایریا ہے لیبر وغیرہ وہ سب مشینری لانا اور پھر ٹوٹنا اتنا ہی ایزی ہے تو یہی ہے بس چیلنج سب سے بڑا بی آروں کا برو نہیں بھئی بورڈر روڈ ارگنائزیشن اس بائک میں جو پاور ہے نا یار وہ پاور کا لیک فیل نہیں ہو رہا ہے وہ جب ہم سوچتے تھے ایر فیلٹر نکال دیتے تھے پرانے جو آری والے ہم کھلاڑی ہوتے تھے کیا اکسیجن انٹیک کم جا پا رہا ہے ایر فیلٹر نکال دو اس کے وجہ سے انجین میں گند کی بھی جاتی تھی لیکن وہ سب سسٹم اس بائک میں بلکل بھی نہیں فیل ہو رہا پتہ نہیں کیا چکر ہے یا تو یہ لیکویڈ کھول انجین ہے لیکن یا رے فیلٹر تو اس میں بھی ہے پتہ نہیں لیکن اس بائک کی جو پاور ہے نا اسیٹ ہے جیسی آپ کو دلی میں مل رہے ہے پاور ویسی آپ کو سپیتی کے کازا پہنے والے اب ہم یہاں پہ بھی مل رہے ہے کافی ہائی ایلٹیٹویڈ ایریا ہے نو پاور لیکن دیس بائک یہ دیکھو بھائی کیا جب ہی جوہ ہے پہاڑوں کے اندر ایسے جالیا بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ پہاڑ ایکچولی کچھے پہاڑ ہے اور ان میں جیسے اوپر سنو ملٹ ہو کے آتی ہے آب ہی رہی ہے آپ کو شاید دکھ رہا ہو تو اور وہ ان کو ایسے سے کار دیتے میٹی کے پہاڑوں کے بیچ پتھر بھی ان پہ ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے کسی نے پیسٹ کر رکھا ہو چپکا رکھ ہو اور جب ادھر سے ہوا ایسے بہتی ہوئی جاتی ہے تو وہ ہوا بھی ان کو کار دیتی اور نکیلہ کر دیتی ہے واہ 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 کیا گزب نظارے ہیں بھائی یہ چیز ہم نے مس کی تھی پچھلی بار کیونکہ ہم نائٹ میں شاید اس روڑ کو کور کر رہے تھے واہ قدرت بھی الگ نظارے دکھاتی الگ جگہ پہ یہ دیکھو گزب اور اس طرف پورا پکا پہاڑ سنو سے لبا لب بھرا ہوا تو یہاں پہ دلی کا ایک گروپ ملا ان کے سوڑی بات آپ کر لی مینے اچھا تو یہاں پہ چیز دکھانے کے لیے آپ کو رکھا ہوں یہ بریج نہیں پیچھے آپ پروزن ووٹر پول دیکھ رہے ہیں برکویلا جھرنا وہ دیکھو آپ کو دکھاتا ہوں کیا جگہ ہے جھرنا جمع ہی ہوا ہے پاس نہیں جاؤں گا موبائل نیچے چلا جائے گا نہیں تو یہ دیکھو بھئی جھرنا پورا جمع ہوا ہے وہ دیکھو پانی آرہا اس میں سے اور تھوڑی دیر جیدہ روکے تو ہم بھی جم جائیں گے روڑی دیکھو پرویش ہو جائے گا پھر جھرنے کی جگہ یہاں پہ ہاتھ جیدہ دیر گلپ سے باہر رکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ نم ناس آنے لگتی ہے تورنت ابھی کیونکہ اس ایریا میں جہاں کھڑے ہیں دھوپ نہیں دھوپ رہتی ہے تو نورمل لیکن دھوپ نہیں دھوپ روڑی روڑی کازا پہنچ گئے ہیں وہ جو آپ کو گھر دیکھ رہے ہیں یہ کازا ہے اور کازا کا جو نظارہ ہے وہ کچھ ایسا ہے پورا برپ ستے ڈکا ہوا سنو فول پیتی ہومسٹے چھوڑو اپنا ہومسٹے ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ہم نے بکنگ کی ہے اور سارا لگیج کھالی کر کے دیکھتے ہیں کچھ لیکن ہم نے تھوڑا سا لیٹ کیا تھا گیارہ بجے کے آس پاس نہیں ہاں گیارہ بجے کے آس پاس کیا تھا اور اس کے بات سے ابھی ٹائم ہو گیا ہے چھے چھے بج گئے ہیں چھے بجے تک ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے تو رستہ تھا کافی خراب پھر بھی جیسے تیسے کر کے بائیک کو تھوڑا سا تیج چلایا اور پہنچ گئے ساڑھے چھے بجے وینڈو سے نجا رہے اور ایک چائے کی چوسکی لے رہے ہیں جلدی سے پھر دیکھتے ہیں لوکل یہاں پہ مارکٹ میں جاتے ہیں یا بہار کچھ تو کھانا پینا کھا کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈینر جو ہے ابھی نہیں بنایا ہے وہ 9 بجے کے آس پاس 8-9 بجے ملے گا ایک چھوٹی سی چیز دکھانا بھول گیا ابھی کا جو ٹیمپریچر ہے یہاں کا مائنس 5 آلڑی ہو چکا ہے تو اچھے سے پیکشک ہو کے جائیں گے بھئیا کیونکہ ٹابو میں ہی مائنس 18 جا رہا تھا اور یہاں کا جو لویس دکھا رہا ہے ٹیمپریچر وہ دکھا رہا ہے مائنس 17 مائنس 17 کے اراؤنڈ یہاں کے ٹیمپریچر جائے گا آج رات کو اور یہ روم میں ایک ہیٹر لگا ہے الیکٹرک اور چمنی کا پائپ بھی جا رہا ہے روم سے ہی تو یہ بھی تھوڑا ہیٹ اپ کرے گا روم کو یہاں کھڑی ہے اپنی دلجیت اب اس کو لے کے چلتے ہیں مارکٹ کی طرف وہ بائک یہ ہی چھوڑ دیں گے اس کو یہ ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک کی بائک پہ جا کے مارکٹ آگ لگا دی دیکھو بھئی سہی مجھا لیکن اس کے پاس کھڑے ہو گے اور پھر اس سے دور جاؤ گے تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگے گی اس لئے ایسی چیزوں سے اپن دوری رہیں گے بائک پوری 5400 کلومیٹر چل گئی ہے جیسی میں نے میٹرون کیا کنسول میں 5400 پورا آ رہا تھا اور اس بائک کا جلدی ہی ایک اونرشپ ریو کا ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں سارے پوائنٹس ایمپورٹنٹ جو آپ لوگوں کو اگر یہ بائک لینی ہے یا آپ لوگوں کے پاس کن چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال لگنا چاہیے کیا اچھا ہے کیا بھرا پوائنٹ وائز شورٹ سیمپل اینڈ کرسپ ویڈیو چلدی آپ لوگ کو سپیتی کی جو سیریز گتم ہوگی اس کے بعد ملے گا آئے تھے کاجا کی مارکیٹ میں کچھ کھا لیتے ہیں بہی سبا سے کچھ کھایا نہیں ہے کوئی ریسٹورینٹ کوئی کیفے یہاں پر شروع ہی نہیں ہوا ہے وہ بول رہے ہیں بھئی ہے یہاں پہ ابھی سیزن ہی نہیں آئے ابھی تو ویڈیو سیزن ہے نیکسٹ منت سے یہاں پہ ساری چیزیں اپنے چیزیں اپنے چیزیں مارکیٹ کھلے گی اپنے ہوتیل آگے ہوں ہم سے آگے ہوں اور یہاں پہ کچھ کھانے پینے کا پر بھئی ہے پر بند اور یہ ہے اپنا روم یہ ہے اپنے بیگ لیا ہے جو بھی اچھا لگے کمنٹ کر دینا ادر وائز جنگیت بھی لکھ سکتے ہو وہ بھی مجھے بہت پسند ہے آنا بائی بائی آفتہ دوستہ